آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے غیر سی افعال میں وہ ہے لفیف اور اس میں قاف زیر کی ایک فیل امر استعمال ہوا ہے جو کہ لفیف فیل کا ہے کسے کہا تھا جی لفیف ہم نے؟ لفیف ہم نے اس غیر سی فیل کو کہا تھا جس کے حروف مادہ میں دو جگہ پر حرف اللہ تاہجے ہیں لفیف کی پھر دو قسمیں ہیں ایک ہے جی لفیف مفروک اور دوسری ہے لفیف مکرون مفروک کی ایکزمپل ہے واؤ قاف اور یا مفروک ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دو حروف اللہ تو آگے ہیں واؤ اور یا ان دونوں کے درمیان قاف نے فرق ڈال دیا آ کر اس لیے یہ لفیف مفروک کہلایا لفیف مکرون جس میں حروف اللہ ساتھ ساتھ ہوں گے مثلا را واؤ اور یا تو واؤ اور یا دیکھیں ساتھ ساتھ ہیں تو یہ لفیف مکرون کی کیٹیگری میں چلے گئے لفیف چاہے مفروک ہو چاہے مکرون ہو تو یہ زیادہ تر دونوں باب درابہ سے ہی استعمال ہوتے ہیں جی تھوڑا سا لفیف مفروک پر غور کریں تو فا کلمہ کی جگہ پر حرف اللہ تار ہے فا کلمہ کی جگہ پر جب حرف اللہ تار ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جی مثال اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف اللہ تار ہے لام کلمہ کی جگہ پر حرف اللہ تار ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ناکس تو گویا آپ کا لفیف مفروک مثال اور ناکس کا مجموع ہے لفیف مکرون کی طرف آجائیں آئین کلمہ کی جگہ پر حرفیل آتا رہا ہے آئین کلمہ کی جگہ پر جب حرفیل آتا آتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں اجوف اور لام کلمہ کے جگہ پر آتا ہے جب تو وہ کہلاتا ہے ناکس تو گویا آپ کا لفیف مکرون اجوف پلس ناکس کا مجموع ہے لفیف مکرون میں مثال اور ناکس دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے جبکہ لفیف مکرون میں اجوف کے قواعد بالکل اپلائی نہیں ہوں گے صرف ناکس کے قوائد اپلائی ہوں گے یہ ساری پکچر ہے جی اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مادہ اور مادی مزارے بناتے ہیں اور پھر فیل ایمر بناتے ہیں مادہ جیسے کہ آپ نے دیکھا واو کافیہ ہے باب زواد سے ہے تو نارمل ماضی مزارے سب سے پہلے بنا لیں جی یہ بن گیا جی آپ کا واقعیہ یو کییو واقعیہ یو کییو اچھا جی اب مثال کا قائدہ اپلائی کریں مثال آپ کو پتا ہے مثال میں آپ نے دیکھا تھا حضف حضف میں کہا ہے کہ اگر مثال ہاں سے ہے باب ہاں سے ہے باب زواد سے ہے یا باب فاں سے ہے تو مدارے سے واو کو حضف کر لیا جائے گا تو سب سے پہلے مثال کا قائدہ اپلائی کریں یہ آپ کا واقعیہ ویسے کا ویسے رہا یہاں سے واو نکل گئی تو یہ بن گیا جی یو کییو ٹھیک ہو گیا اب ناکس کے قواعد لیں ناکس کا قائدہ کیا ہے حرف علت پہ حرکت ہے ماں کا بلفتحہ ہے تو حرف علت کو آپ نے علف میں لکھنا ہے واو کی صورت میں پورا علف اور یا کی صورت میں علف مقصورہ لہٰذا جب قائدہ اپلائی کیا تو یہ آپ کا بن گیا جی وقع اور ناکس کا قائدہ یہاں پر ہے حرف علت یعنی یا پر پیش ہو پیچھے زہر ہو واو پر پیش 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 واو ساکن یا پر پیش پیچھے زہر یا ساکن تو یہ بن گیا آپ کا یکی وقع یکی وقع یکی سے مصدر ملتا ہے جی وقع اب یہ وقع مصدر جو ہے یہ ہمیں ڈکشنیل نے بتایا ہم نے خود نہیں ایجاد کیا ذہر میں رکھی گا وقع کے معنی ہوتے ہیں بچانا اس لیے وہ جو نون ایک چھوڑا سا لگتا ہے بیچ میں جسے ہم نون وقع کہتے ہیں آپ سمجھ میں آگیا آپ کو کور سا نون تھا وہ بچانے والا جسے ہم نے کہا تھا یہ بیچ بچاؤ کرانے والا نون ہے اب آپ وقع سے گردان کریں گے تو آپ کو پتہ ہے نہ کسی گردانہ بھی تازہ تازہ کر کے ہٹے ہیں آپ مصنع کے سیکھے میں کوئی چینج نہیں ہے وقع 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 وقت وقعت وقع 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 یکی یکی یعنی یکی یونہ سے یکو نا تکی تکی یعنی یکی نا تکی یینہ سے تکی یعنی تکی اکی اور نکی اب فیل امر بناتے ہیں جی ہمارے پاس ہے تکی سٹیپ نمبر ایک اخف کریں میں نے آپ کو بتایا جب اخف ہوتا ہے تو ناکس اخف ہوتا ہے تو ارفیل امر ڈراؤپ ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس بچ گیا جی تکی علامت مزارے ہٹائیں تاہ ہٹائیں تو آپ کے پاس بچ گیا کی یہ آپ کا فیل امر ہے تو وقایہ کے معنی تھے بچانا تو کی کے کیا معنی ہوگے تو بچا اس لیے دعا میں دیکھیں ربنا آتینا فِد دنیا حسنتا وَفِالآخِرَاتِ حسنہ وَا اور تو بچا نا ہمیں وَقِنَا کس سے بچا عذاب النار بچانا دو مفہول ڈیمانڈ کرتا ہے کسی کو بچانا ہوتا ہے اور کسی چیز سے بچانا ہوتا ہے تو دعا مانگی جاری ہے ہمیں بچا اور کسی سے بچا آگ کی عذاب سے بچا اسی طرح وہ جو جمع کا سی گئے نا تکونہ اس سے بناتے ہیں جی ذرا فیلیہ اخف کریں اخف کریں گے تو نون ڈراب ہو جائے گا ایک علیف آ گیا علامت مزارع ہٹائیں تو پیچھے کیا بچا جی کو کو کے معنی تم سب بچاؤ یا یو لذینا آمنو کو تم سب بچاؤ کس کو بچاؤ انفوسکم سب سے پہلی بات اپنے آپ کو بچاؤ اپنی فکر ہی نہیں ہوتی دوسروں کی فکر لگی گئی ہے کو انفوسکم اپنے آپ کو بچاؤ اور وَاَحْلِكُمْ اپنے گھر والوں کو بچاؤ کس سے بچاؤ نارن دوسرہ مفول آیا ہے منصوب آگ سے بچاؤ اور کونسی آگ نکرہ آیا ہے اور اس کے بعد اس کی صفتہ آ رہی ہے وَقُودُوہَنَّاسُوَلْحِجَارَ ایسی آگ جس کا ایندھن اناس لوگ اور پتھر ہوں گے اور اس پہ پھر اللہ تعالی نے فرمایا ایسے فرشتے ہم نے مقرر کیے ہوئے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ نے اگر حکم دیا انہیں کہ انہیں عذاب دینا ہے تو انہیں عذاب ہی دینا ہے انہیں ترس نہیں کھانا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے آئیں جی دوسرے مادے کی طرف دوسرہ مادہ ہے ہمارا را واؤ یا اس سے ماضی ہمارا بنا جی باپ دو روا سے جب یہ آیا روایا اور مدارے یر وی یو روایا یر وی یو عجواف کا قائدہ اپلائی نہیں ہوگا میں نے بتایا آپ کو یعنی عجواف قائدہ کیا تھا حرف علت پہ حرکت تھی پیچھے زبر تھی تو آپ اسے کہیں علف میں جب دیل کر دیں آپ سے را بنا دیں نو صرف ناکس کا قائدہ اپلائے کریں ناکس کا قائدہ حرف علت پہ حرکت پیچھے زیر تو یا ساکن ہوگی اور یہ بن گیا یر وی روای یر وی اس سے بستر آتا ہے جی روایتن روایت کرنا باقی گردان انشاءاللہ آپ اسی پیٹرن پر کر لیں گے وقع کی پیٹرن پر رواقی کر لیں گے اور یر وی جو ہے یر وی یر وی یعنی یر وی یونہ تھا تو کیا بن جائے گا یہ یر وونہ تو اسی طرح گردان اوبید ہے آپ کر لیں گے جی تو اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ حدیث فلان سے مروی ہے تو روای اروی مروی